وَإِن جَاهَدَا كَالَاً تُشْرِقَ بِي مَا لَيْسَ الْقَبِي عِلْمِ اب یہ ایک عام بندے کو اس کے ماں باپ سے تعلق بتا جا رہا ہے کہ تیرے ماں باپ اگرچہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ تجھے کہیں کہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کر لے فرمایا یاد رکھنا ماں باپ تجھے شرک کی بات کریں اور شرک کی دلیل تو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے مَا لَيْسَ الْقَبِي عِلْمِ فَلَا تُطِعْهُمَا اس بات میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی کہ جو اللہ کے بارے میں غلط بتائیں لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا جب تک ماں باپ زندہ رہیں گے دنیا میں تو ان سے اچھائی در اچھائی کرے گا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ اور بور احمت نازل فرمائے میں نے ان کی قبر پہ حاضری دی ہے دین پور شریف دہیم یار خان پور میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ ایک سیکھ کی اولاد ہے مسلمان کے اولاد نہیں ہیں شیخ الہند کے مایہ ناز شاگرد ہیں ان کی والدہ آخر تک کہتے ہیں سیکھ رہی پتہ نہیں بات میں آخر مسلمان لیکن ان کے ایک واقعہ موجود ہے وہ ان سے ناراض تھی کہ یہ مسلمان کیوں بنا اور بعض وقت مارنے تک نوبت آ جاتی اور جوتی اتار کے مارتی بچوں کو پڑھا رہے ہیں حدیث پاک کی کتاب اور ماں گھر سے نکلی جوتی اتار کے عبید اللہ کہنے لگی جی تیرہ ستیہ ناز تو انہیں ماں باپ کا دین چھوڑ دیا تو انہیں شاگردوں کو آنکھ آنکھ میں خبردار جو کوئی بولا بس اپنی ترتیب پر رہنا کہ جی ٹھیک ماں آئی اور جوتی اٹھا کر مار رہی ہے سر پر اور یہ کتاب ایک طرف رکھ کے سر جھکا کر مار کھا رہے ہیں کہ ماں تھک گئی پھر وہ جوتی اٹھائی امی کو اپنے ہاتھوں سے پاؤں میں پہنائی اور گھر جا کے چھوڑائے کہا میری امام تجھے شاید تیرا دین یہ سکھاتا ہو مجھے میرے دین نے یہ سکھایا ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا